بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں آپ پڑھیں یہ میری ہی لکھی ہوئی ہے لیکن تہکے ہوئے دوزق کو بڑھو 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 تہکے ہوئے دوزق کو بجھا دیتے ہیں عباس اور خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتے ہیں عباس کچھ دینے کی سرحد پہ جب آ جاتے ہیں عباس تو لہو قلم اور بنا لیتے ہیں عباس اکبر بھی کھڑے ہوں تو کمر ہوتے ہیں عباس سہرہ کی دونکے سمر ہوتے ہیں عباس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ بات شروع کی جائے سلام صاحب میں نے آپ کی گوائی شام بی بی کی زباری پہ دی ہے وہ اس طرح دیا ہے کہ مقصر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی علامہ غزن فر عباس جب تک برے صغیر میں آئے علی ان ولی اللہ والوں کی تعداد بڑے گی اور اس لیے کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ علامہ صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے تو میں نے ان کو نہ صرف وہاں روکا بلکہ انہیں وہاں بی بی کے دربار سے بھگایا تو اس چیز کے لیے کہ اللہ پاک مولا پنیٹن پاک آپ کو صحت و سلامتی اور ایسے دشمنانے اسلام کو نست و نابوت یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے بہان اللہ لوگ تیرے عشق میں کہتے ہیں مجھے کافر لوگ تیرے عشق میں کہتے ہیں مجھے کافر مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری سورہ فجر کا ابتدائیہ پیش نظر ہے میرے سورہ فجر وَلْفَجْرِ وَلَيَوْلِنْ عَشْرِ سبحان اللہ گبرار تو نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وَلْفَجْرِ وَلَيَوْلِنْ عَشْرِمْ وَالشَّفِعِ وَالْوَطْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا وَيَسْرْحَلْ فِي ذَالِقَ قَسَمُ الَّذِي حِجْرِ فرمایا فجر کی قسم جو نہیں جانتے ان کے لئے بتا دوں تمہارے امام صادق اپنے شیعوں سے فرمایا کرتے تھے فرمایا اپنی فریضہ نمازوں میں صورت الحسین پڑھا کرو تو لوگ حیرانوں کے کہتے ہیں مولا اس نام کی تو کوئی صورت قرآن میں نہیں فرمایا صورہ فجر نہیں ہے وہ بھی تو صورت الحسین ہے فجر کی قسم وَلَيَوْلِنْ عَشْرِ دس راتوں کی قسم وَالشَّفِ دو کی قسم وَالْوَطْرِ ایک کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ رات کی قسم جب وہ چلنے لگے فرمایا کیا عقل والے کو اس میں کوئی قسم محسوس ہوئی اصل میں بسم اللہ بسم اللہ اس کی تکمیل کرنے لگا ہوں لیکن جس چیز کو اس نے سنا ہے وہ بھی پیش کروں گا لیکن اس طرح نہیں جس طرح اس نے سنا ہے کیونکہ ممبر کی قسم میرا رٹا ہوا ہوتا ہی نہیں مجھے پتا ہی نہیں کہ اس مجلس میں میں نے کس طرح سے آغاز کیا اور کس طرح انجام بارا لکھتے رہنا لوگ دل پر وقت نہیں ہے میرے پاس بس تفسیر بتا رہا ہوں صرف شیعہ تفسیروں کی بات نہیں اہل سنت کے امام المفسرین اللہ ما فخر الدین راضی نے اور فیضی نے اپنی بے نقط تفسیر میں یہ دو سنی تفسیریں گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو صبح اور دس راتوں کی قسم کھائی ہے یہ وہ راتیں ہیں جو سہرہ کربلا پہ گزاری میں اللہ زمات اللہ ہے یعنی اب اس کا ترجمہ ستار صاحب یہ ہوگا صبح آشور کی قسم کربلا کی زمین پر گزری ہوئی دس راتوں کی قسم وشف تو کی قسم یعنی زینب اور حسین کی قسم والوطر فرد کی قسم یکتہ کی قسم تاک کی قسم یعنی شریکت الحسین کی قسم واللیل اذا یسر اور اسی پر میں زمین بنانا لگا ہوں تمہاری فرمائش کی قرآن میں چھے جگہ پر اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے تین جگہ دھانک لینے اور دھانک لینے کے حوالے سے سورہ لیل میں واللیل اذا یقشا قسم ہے رات کی جب وہ دھانک لے سورہ شمس میں واللیل اذا یقشا قسم ہے لیل کی جب وہ سورج کو چھپا لے سورہ زہا میں واللیل اذا یقشا قسم ہے رات کی جب وہ دھانک لیتی ہے سورہ تقویر میں واللیل ماں وسقا قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے واللیل اذا 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 قسم حرات کی جب وہ پیچھے ہٹنے لگے یہ پانچ قسمیں کھائیں صرف ایک جگہ یسری کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے قسم کھائی اور جاؤ میرا چیلنج لے جاؤ چار دانگ آلم تحتر فرقے کے علماء تک رضن فر چیلنج کرنے لگا ہے کوئی مائی کا لال رد پیش کرے شہرک نہ کٹواؤں میرے نطفے میں شک ورنہ حلال زادہ بان کے ہر بندہ سوچے جہاں لیل کے ساتھ یسری کا لفظ ہو وہاں سیر مراد ہوتی ہے اور رات کی سیر سے میراج مراد ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تصمیق قابل ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی رات کی ہاں مادہ سیر ہے مجرد کی گردان ہے سرا یسری اور افعال کی گردان ہے اسرا یسری اور وہی لفظ ہے یہاں واللیلِ اِذَا یسری قسمانات کی جب وہ سیر کے لیے آمادہ ہو تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے میراج ایک نہیں میراجیں تو ہیں ایک یوں ہوئی ہے اور ایک یوں ہوئی ہے میں نے کہہ دیا ہے پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا جملہ کس کے سینے دل میں اترا یا دوسرے لفظ ہمیں ایک میراج مکہ سے عرش تک ایک میراج عرش سے کربلا تک حسین کی بھی میراج رسول کی بھی میراج ہاں میں جان کروں کہ ہوں تھا کہ آپ اپنی جذبات پر کابو پا لیں ہاں کیونکہ مجھے پشکینہ آئے ابھی دو میراجیں ان میں جو باپہ الاشتراک ہے وہی آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے آج سدہ سب ذرا غور کیجئے اور صاحبانہ اشارت کے لیے بہت بڑا توفہ ہے تشریف عمران بیٹے پھر کبھی ادھار نہیں رسول کی میراج بھی رجب میں شروع ہوئی اور حسین کی بھی رجب میں رسول کی میراج کا آغاز رجب کی ستائیسوی رات حسین کی میراج کا رجب کی اٹھائیسوی رات بلا فصل اگلی رات حسین اور رسول کی میراج میں پہلے تو یہی فرق ستا تھا بہت بڑا ہے کہ ایک پلندی کی طرف جاتی ہے دوسری پستی کی طرف ہے یہ بھی میراج اور پستی والی میراج بڑی میراج ہے کیونکہ اس کا تعلق حسین سے ہے نہیں 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 میں پہلے حالان ازادوں کو حسین بیٹے ایک بات ہم جاتھ یاد دلا دوں تاکہ یہ بچے بھی کچھ حاصل کر اس کے اٹھیں یاد کرو کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں تھا اور ایک بچہ آکے پشت پہ بیٹھ گیا نمازی کام تھا ہاں شرماؤ نہیں گبراؤ نہیں تمہارا رسول اور جو پشت پہ بیٹھا بس ایک نواسہ نانا کی پشت پہ بیٹھ رہا ہے یہ نانا اور نواسہ کا لاد ہے نہیں اس میں جو آسرار و حقائق ہیں سہن حقیقت میں جھاکو نماز کیا ہے حدیث رسول ہے اور اکثر مسجدوں کے دروازوں پہ لکھی ہوتی ہے اصلاة و میرا جل مومن نماز مومن کی میراج ہے ہے نا بجلے مالے والو انہ سجدہ تا میرا جل ارکان سجدہ ارکان کی میراج ہے کیونکہ وہاں بندہ پلا فاصل ہو جاتا ہے محبود سے قیام رکو سجدہ میراج ہے ارکان کی پھر دورات ہوتا ہے کہ کوئی بھولے نہ نماز مومن کی میراج سجدہ ارکان کی میراج جو پڑھ رہا ہے جو سجدے میں ہے وہ خود صاحبِ میراج جی بظاہر میں زمین پہ ہوں بیان مراک بالا یار شاہِ نماز مومن کی میراج سجدہ ارکان کی میراج پڑھنے والا صاحبِ مراج نماز ہے کس کی بولو اللہ کی میں نے اللہ سے پوچھا تو کون ہے کہا میں میراجوں کا مالک ہوں نہیں نہیں اسی لیے تو خود پاک خیمر خندق سے سردار سب باہر نہیں نکلتے کہ حقیقتوں کے چوہر کے خریدار تھوڑے ہوتے ہیں ہر بندہ غزنفر کی طرح پاگل تو نہیں نہ ہوتا جو حقیقت کے موتی خرید سکتے ہو میری طرف دیکھنا اب ذہن میں رکھو نماز مومن کی میراج سجدہ ارکان کی میراج پڑھنے والا محمد صاحبِ میراج جس کی نماز پڑھ رہا ہے وہ میراجوں کا مالک چار میراجیں نیچے ہیں علی کا بیٹا اوپر بیٹھا ہے ل Amerika نارا ہے صفیح 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 یقف باек گ FO محراج ہے نیچے حسین اوپر اس لئے میں نے کہا وہ بڑی محراج ہے رسول کی رجب کے ستائیس محراج شروع حسین کا آغاز محراج اٹھائیس محراج سے ایک ایک لفظ امجد شرع مانگتا ہے ایک ایک لفظ خمس اشر مانگتا ہے جو میرا حادی ہے تمہارا بھی وہی ہے سفر محراج میں محمد کی سواری براک ہے حسین کا براک مرتجز ہے نہیں 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 جن کے دل نہیں تھڑکتے ان کے فضیلتوں کی تھمک سے وہ میری طرح دیکھیں اس محراج والے براک نے جبروت پہ جا کے گھڑنے دیکھ دیئے تھے کہ میں آگے نہیں جا سکتا نہیں نہیں سر اٹھانا جہاں حسین جا رہا ہے یہ کوئی معمولی جگہ ہے عالم ربانی شیخ جعفر شوستری علی الرحمہ کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ جو خاصیتیں حسین سے شروع ہو کہ حسین پہ ختم ہوتی ہیں ان پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس میں سر اناسہ انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ جملہ سیاہی کے ساتھ قاغذ پہ لکھنے کے لائق ہی نہیں وہ قلم نور سے رخصارہ حور پہ لکھنے کے لائق ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے آیت کے حوالے سے بات کی یہ بنا ہر تو نہیں ہو رہی نا سورة تاہہ میں پڑھنا وہ کہتے ہیں یہ اگلا ہی سائیت کا ہے وہ کہتے ہیں موسیٰ نے تور پہ نار کو دیکھا آگ کو دیکھا آگ کو نار کہتے ہیں اور آگے سورة تاہہ کہہ رہی ہے اپنی بی بی سے کہنے لگا تو یہی رکھ میں تور کی چوٹی پہ جا کے بتا کرتا ہوں یہ نار کیسی ہے وہ کہتے ہیں آپ زمانے والوں فرق دیکھو موسیٰ نے نار کو دیکھا پیوی کو ساتھ نہ لے جا سکا اور حسین نے کربلا میں اللہ کے نور کو دیکھا کہا جو آنا چاہے آجا موسیٰ موسیٰ نار تک زوجہ کو نہیں لے جا سکا اور حسین نور تک اور نور کبریا تک رہی حلمو جس نے آنا ہے اب کربلاوں کی انتہا تجلی توحید ہے کربلا کے میراج کے براغ نے تجلی تک حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا اسی لیے تو قیامت تک مخلوق میں سردار صاحب براغ کی شبیحے نہیں نکالی گئی کیونکہ وہ جبروت کی سارا حد سے آگے جا ہی نہیں سکا میں اپنی مستی میں ہوں میں اپنے نشے میں ہوں ہاں جو اس عالم جذب میں میرے ساتھ اڑ سکتا ہے جس کے ہاں شہ پر مودت ہیں اور ان میں ذوق پرواز بھی ہے وہ میرے ساتھ اڑیں کربلا اور عرش والی میراج میں ایک اور فرق ہے عرش والی میراج کا دوسرا علی تھا کربلا والی میراج کے علی کا نام حباس ہے اے اول تو حسین کے لیے پردہ ہی نہیں نہیں ہے پردہ دعا عرفہ میں جملے آپ کو مل جائیں گے جو کعبے کے سامنے کھڑے ہوکے سلطان اے کربلا نے پڑی یہ تو ہے عرفہ اس میں توحید سے خطاب کر رہا ہے علی کا بیٹا مَتَعُ غِبْتَ حَتَّى تَحْتَعُ جَا إِلَى الدَّلِيلِ يَدُلُّ عَلَيْكَ حسین خدا سے کہہ رہا ہے تو میری نظروں سے غائب ہی کب ہوا ہے مَتَعُ غِبْتَ کچھ دیر تک سوگا لیے گا ورنہ مجبوراں پھر مجمع صاحب کی طرف نہ آنا پڑ جائے کیونکہ کچھ حقائق ابھی بیان کرنا ہے مجھے مَتَعُ غِبْتَ کب غائب ہوا ایک جملہ آگے ہے اس دعا میں اور یقین کریں میمبر پہ بیٹھا ہوں میں نے بڑے بڑوں کو ٹھنگالا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے میرا مولا نہیں اس میں فکریں سرداد صاحب یہ ملیں گے اسی دعا عرفہ میں پڑھ لینا دعا عرفہ میں نے تو نہیں لکھینا کتابوں میں حسین کی زبانی ہے حسین جیسی حجت جو چودہ میں بھی ایک بارات آئے اس کے جملے کہہ یہ رہا ہے حسین جو تجھے نہ دیکھے نہیں نہیں یہ کہنے والا کوئی عالم نہیں مسجود علم ہے حقیقت علم ہے جو خود علم الہی ہے وہ کہہ رہا ہے آمیت آئین اللہ ترات اندھی ہو جائے وہ آگ جو تجھے نہ دیکھے اللہ نظر آسکتا ہے میں دو ٹکے کا بندہ ہوں مجھے پتا ہے کہ نظر نہیں آسکتا آپ جانتے ہیں کہ نظر نہیں آسکتا حسین کو پتا نہیں جب جانتا ہے حسین کے نظر نہیں آسکتا کیوں بدعا دے رہا ہے بطول کا بیٹا کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے کیوں دی ہے بدعا دیکھیں کر کوئی راض ہوگا اس میں جب تک کوئی عالم یہ سمجھتا رہی نا کہ علم میرا ہے تب تک جاہل ہوتا ہے جب علم بانٹنے والے کی دیریز پر سیدہ کر کے کہے میں جاہل ہوں وہ سینے میں علم بھر دیتے ہیں جب میں نے سردارہ شیخان صاحب اس کی تحقیق شروع کی تو پتہ جواب کیا ملا جواب یہ ملا اللہ نہ کل نظر آیا نہ آج نہ آنے والی کل کسی کی پہچان کیا ہوتی ہے اب ایک بندہ دروازے میں آیا کوئی باہر کھڑا تھا چھانکنے والے سے پوچھا کون پڑھ رہا ہے غزن فر اس نے پہچانا کیسے میرے چہرے سے میرا باقی بدن تو لباس میں چھپا ہوا ہے صرف چہرہ ظاہر تھا اس سے پہچان ہوئی اللہ نظر نہیں آتا اللہ پہچانا جاتا ہے وجہ اللہ سے اور حسین کے کہنے کا مقصہ یہ ہے اندھی ہو جائے وہ جو وجہ اللہ کو نہ دیکھے اللہ اندھی ہوئی ہدا اگر امیر یا ارسال یا ارو یا احمد اللہ یا احمد اللہ یا احمد اللہ میں دشارِ قبر کو ایسا میں ڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بہال کر دوں گا علی کے نام نے وہ جرت دی کہ میں زیرِ لہد خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا چھوڑ دوں گا پڑھنا برائے پڑھنا تو مجھے ساری زندگی نہ آیا انڈی ہو جائے وہ آنکھ یہ میں نے بات کی اس لیے کہ حسین سے پردہ تو ویسے کوئی نہیں لیکن میں آپ کو ایک موقع یاد دلاتا چلوں مروان سے بڑا کوئی دشمن ہے حسین کا مروان کی روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک رات مدینے میں بادل چھائے ہوئے سخت سردی جسم کاپ رہے ہیں سردی سے بارش بندہ باندی ہو رہی ہے میں جنت البقی سے گزرا کسی کے منعات کی آواز آئی میں نے خور سے سنا تو آواز حسین کی تھی میں حیران کی اس سردی میں برستی بارش میں بھیگتے موسم میں حسین یہاں کس سے منہ باتیں کر رہا ہے کہ جب میں قریب گیا تو خدا سے کہہ رہا تھا حسین اضا جاؤ جو اندھیری راوت میں دیجوری شب کے پردے میں اپنا پستر چھوڑ کر اس سے باتیں کرنے آئے اس کا وعدہ تو یہی ہے کہ میں اسے جواب دیتا ہوں اجابہ اللہ میں اگلی بات کی تعظیم کے لئے کرسی چھوڑنے پر مجبور ہوں اور آپ خود فیصلہ کرو گے کہ حق بندہ تھا کہ اس جملے کی تعظیم کی جائے مروان جیسا دشمن کہتا ہے میں حیران ابھی حسین کی آواز کی بازگشت باقی تھی اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو خدا کی قسم جہاں میں بول رہا ہوں تم وہی ہوگے لیکن یہ وعدہ اس سے ہے جو چاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح یہ خود بھی سویا ہوا ہے اور نصیب کو بھی تپک تپک کے سلا چکا ہے اس کے ساتھ غزنفر کی کیا لڑائی ہے کیا؟ کیا بازائی؟ لبیک عبدی وعن تفی کنفی فحسبو کسو تقد سمینا ہو اللہ نے کہا لبیک میرے بندے صدازم مجبوری یہ ہے اے کاش بشریعت تو مجھ میں بھی ہے دل تو میرا بھی چاہتا ہے بغیر چھپائے سب کچھ اگلتا چلا جاؤں مگر باغ دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے بس صاحبانہ اشارت کے لیے ایک بات کرنی ہے مجھے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ کلیجے سلک اٹھیں گے کچھ چہرے چمنستان بن جائیں گے رش کے بہار ہو جائیں گے میرے در دیکھنا ہم بھی کبھی لبیک کہتے ہیں اسے اللہ کو کہتے ہیں نا کب حج بھی لبیک اللہ ہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد من نعمت لکا لبیک آپ زمین پہ بیٹھ کر راول محمد کے گھرانے کے فضل کرنے کی ناپاک کوشش کرنے والے خدا ہی اس کو لبیک کہتی ہے وہ حسین کو لبیک کہ رہا ہے ڈالا 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 خدای خدا کو لبیت کریں خدا اس میں علت کیا ہے دعا کرو علی کا گیاروہ بیٹا جلدی آئے وہ ممبر سجائے میں اس کے خدموں میں کھڑے ہو کے آپ کو پھر یہ حقیقتیں بتاؤں کیونکہ تب نہ فتوے کا ڈر فتوے کا ڈر تو خیر آج بھی نہیں ہے مجھے ہاں پھر یہ ہے کہ مالک موجود ہوگا تائی تردید موقع پہ ہو جائے کرے گی سید ہس وقت سو تک سمیں نہ ہو ہم نے تیری آواز سن لی توجہ مروان کہہ رہا ہے آگے آواز آئی اکسے سو تو کہو تشتاقہو ملاو اکتی حسین تیری تو وہ آواز ہے جس کو سننے کے میرے ملائے کا مشتاق ہیں وہ تسبیحیں چھوڑ کر وہ سجدے چھوڑ کر وہ عبادت کا دے چھوڑ کر تیری آواز سنتے ہیں مسائل اور حقائق سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے ہیں حسین بولے فرشتے تسبیح چھوڑ دیں عبادتیں روک دیں اور آج کم اللہ حسینیت کو لڑاتا ہی نماز سے توجہو آگے اللہ نے کیا کہا فحسبق السطر قد سفر نہ ہو حسین تُو نے آواز دی ہم نے لبیت کہی تیری آواز کی وہ منزلت ہے پاورگاہ کبریائی میں مجھ اللہ نے جس سے بھی بات کی حتیٰ کہ تیرے نانوں سے بھی بات کی تو پردہ گرا کے بات کی فحسبق سو تک سفر نہ ہو لے میں پردہ ہٹا رہا ہوں محبا راضی ہے محبا راضی ہے یاری 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 مرحب ہے شہلہ دنے گا فرق دیکھو دونوں میراجوں میں دونوں میراجوں میں کیا فرق ہے آو اگر کوشش کی طرف لے چلوں بسم اللہ بوجیو یکتائی جملہ ہے یکتائی کا تخت بنا کے ٹیلے کو بیٹھا ہے حسین جی میں نے کہا ٹیلے کو سلطانِ کربلا جی اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا فرشتے کو بھیجا جا حسین سے کہے روک لے ابراہ امتحان جو کچھ ہم نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ پکا مجھے پوششنے والا کون ہے بس یہی روک لے فرشتہ آیا اپنی کہتا رہا سردار صاحب حسین نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جاگتے رہنا جاگتے رہنا نہیں دیکھا محمود نامی فرشتہ آیا پہلے پھر راہیل آیا راہیل وہ فرشتہ ہے جس نے حسین کے بابا کا خطبہ نکاح پہ تلمامور پہ پڑھاتا راہیل اپنی سی کہتا رہا حسین نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا فطر اس کو بھیجا بس فطر اس کو اتنا کہا تو چونکہ ہمارا آزاد کردہ ہے بچپن سے تیرا دل نہیں توڑتا ہم دونوں کے بیچ آیا تو پس جائے گا جی جی اور یہی نمبر لگنے ہیں تمہارے میں نے نہیں لگانے یہ سیڈی جو بن رہی ہے یہ چند دن کے بعد نہیں رہے گی جو یہاں بیٹھے ہیں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ آرش پہ جائے گی اور قیامت تک رہے گی اور اسی پہ چہرے تیک دیکھ کے نمبر لگیں گے ہاں اگر تکلیف کی وجہ سے بھی کسی کا چہرہ خراب ہے تو اسے مشکل خشاہ کا واسطہ دے کے ہٹ جا مجھے ذکر کی پا تال تک پہنچنے دے جبریل کو بھیجا پروانی کی بارویں مرتبہ پہلے رکھا آیا گیارویں مرتبہ رکھا آیا یا حسین ماہ حتم نہ علیکل موت حسین ہم نے تیرے لئے مر جانا حتمی نہیں کیا چھوڑ دے بس اب بے دل کے بے دل کی نہیں رو گے تو پھر میں مصابی کی طرف آ جاؤں گا ابھی نہیں مجھے کچھ کہنا ہے ماہ حتم نہ علیکل موت ہم نے تیرے لئے موت حتمی قرار نہیں دی بے دل کے دل کی بھی بس ہو گئی ہے روک دے حسین نے وہ کال واپس ہوا میں اچھال دیا بے دیا بارویں دفعہ زبانے بے زبانی سے اس نے کہا اتنی بے نیازی کا مظہرہ کر رہا ہے چاہتا کیا ہے یہ بے نیازی تو میرا شیوہ ہے یہ سمدیت تو میری شان ہے حسین مسکر آ کے کہا تو نے بھی زمانے میں ایک حسین بنایا ہے تو کچھ دیکھ کے بنایا ہے تو نے بھی حسین دیکھ کے ہی ایک بنایا نا چاہتا کیا ہے سنو کے جواب اپنے مولا کا میں تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں ترکتو الخلقہ ترکتو خلقہ ترن فی ہواقا وائتمتو العیادہ لے کہ اراقا میں نے خدای چھوڑی تیرے لئے شامی و حرامیوں کی جررت تھی میرے بچے یتیم کرتے ہیں اے تم تو میں نے خود کیے میں نے چاہتا کون کر سکتا تھا کیے کیوں لیکن اراقا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں بس اتنی سی بات ہے حسین بس اتنی سی بات پر میں ہاں دیکھنا ہے مگر پہلے ایک اعتراف کروا کے کیا مان آدم ہے یا میرا نانا ہر حجت نے تیرا محبوب بننے کی کوشش کی جتنی اس میں وہ ساتھ تھی ہر ایک نے یہ کوشش کی تجھ سے ناز منوائے تُو جانتا ہے کائنات میں فاہد حسین ہے جس نے تجھے اپنا محبوب بنایا اب میں یا تو وہ دریچہ کھول دو ذہنوں کا کہ میں آکے خانہ ادراک میں لفظ رکھوں ورنہ میں نے بھیجنے ہیں وہ سول خود کروگے ہاں حسین تو میں نے اس سے کب انکار کیا کہ میں تیرا محبوب نہیں یا تُو نے مجھ سے محبت نہیں کی لکھ کے بھیجوں کہ خدای میں بس اکیلا تو ہی ہے جس کا محبوب میں ہوں فرمایے لکھنے کی ضرورت نہیں اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے حسین سے بہتر کون جانتا ہے بس جب مان لیا ہے نا میرا محبوب ہے تو اب مل جاگتے رہنا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ سروں سے ہی جملے گزر جائیں گے لیکن جو خریدار بیٹھے ہو ہاں ہاں وہ دیوار ادراک پہ میرے ساتھ چلنا ہاں حسین مان لیا میں ترہ محبوب ہوں ملنا چاہتا ہے بھلالوں ابھی عرش پہ اٹھالوں سہین نے کہا میرے عشق کو یوں نیلام مت کر سہین خود ہی تو کہا ہے کہ ملنا ہے تو پھر عرش پہ آئے گا تو ملے گا نا کہا اچھا یہ بتا کوئی تیرا محبوب بھی ہے سب سے بڑا محبوب میرا تیرا نانا ہاں اس سے کبھی ملا حسین ایک سو بیس دفعہ بے راجے ایک سو بیس دفعہ بلایا اچھا جب اس سے ملتا رہا تو مکہ مدینہ آتا رہا یا اسے عرش پہ بلاتا رہا اب بدا نہیں آبادی میں خطاب ہے میرا یمیرانے میں میں جنگل میں کھڑا ہوں یا آبادی میں میں نہیں چانتا میرے سامنے سوچ جس کے مریض کتنے ہیں ماننے والا کتنے ہیں جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہی ان کو ماننا ہے وہ میری درم دیکھیں تو مکہ مدینہ آتا تھا یا وہ عرش پہ نہیں حسین ہمیشہ وہ آکے مجھ سے عرش پہ ملتا تھا حسین نے مسکر آکے فرمایا اللہ کے آئین اور قانون میں تبدیل ہی نہیں ہوتی تیرا بنایا ہوا قانون ہے کہ ملنے کے لیے محبوب چل کے آئے یا میری محبت سے مکرجہ یا کربلا آزا موسیقی یہ بڑی بات یا میری محبت سے انکاری ہو جاؤ یا پھر ٹیلے پہ آ خدا نے کہا لے میں آگیا اور اب مخلوق کے سامنے اپنی زبانی اعلان کر دے کہ کل تک میں عارش پہ ملتا تھا آج کے بعد قیامت تک کربلا میں منوں گا اس دل میں منوں گا جہاں تو رہتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سردان صاحب ایک توفہ ہے خدا کی قسم توفہ ہے اور عربابِ ولا کے لیے توفہ ہے جن کے اندر ولا کے گلشن کھلتے رہتے ہیں مغدد کی کلیہ چٹکتی رہتی ہیں ان کے لیے توفہ ہے ہاں اور شاید اتنا بڑا توفہ ہمیشہ نہ دیا جا سکے میرا کداموں میں دیکھا میدانِ خیامت میں ایک بندہ آئے گا فرشتے کہیں گے مالک یہ اتنا بڑا گناہگار ہے تیرا ایک حکم اس نے نہیں مانا جو تُو نے کہا اس کے نزدیک ہی نہیں گیا گناہ اس نے ایک چھوڑا نہیں تھک گئے ہو یا جلدی تو مجھے ہے مجھے سفر کرنا ہے حکم تیرا ایک مانا نہیں گناہ اس نے ایک چھوڑا نہیں ورک صاف گناہ والا سیاہ ہی سیاہ کیا کرے مالک تم کیوں گھر آ رہے ہو ہاں ہاں حسین نہ ہوتا تو پھر رول جاتے ہم شکر کرو کہ لوانے میں حسین تھا اور میں اکثر جردہ جب یہ کہا کرتا ہمجد کہ حسین خطرناکی کی حد تک قریب ہے حسین خوف نہ کہتا کریب ہے اب اللہ میاں کیا کرے خاموشی رہے گی فرشتے پھر پوچھیں گے مالک ہم تیرے حکم کے منتظر کھڑے ہیں ممبر میں کہہ رہا ہوں آواز ایک قدرت آئے گی فرشتو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے جنت بھیجو جہنم یا نہیں جا سکتا مالک اتنا بڑا گناہگار کیوں نہیں جا سکتا فرمایا سمجھو کیسے جائے اس کے دل میں حسین رہتا ہے نہیں 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 فکر آگے ہے اس کے دل میں حسین رہتا ہے اور میں وہاں رہتا ہوں جہاں حسین رہتا ہے اسے جہنم میں بھیج کے توحید کو جلا گے توحید ہے جسے ہم سلام کرتے ہیں حسین توحید ہے جسے ہم سلام کرتے ہیں وگرنا ہم تو بہت کم سلام کرتے ہیں نہ رہا میرے بھائی حسین کو تو وہ سلام کرتا ہے جو جس کا اپنا نام سلام ہے پڑھو پڑھو قرآن سورہ حجر پڑھ لینا قرآن میں اس نے اپنے نام بتا ہے اللہ کہتے ہیں سلام میرا نام ہے اور حسین کی زیارت میں پڑھتے نہیں اور سلام اللہ و ملائکہ تجبر اللہ کا بھی سلام تجبر فریشتوں کا بھی سلام جس دل میں حسین ہے میں اس دل میں رہتا ہوں اللہ اکبر ہاں آپ جاں بٹا جل دیا ارادے بس دو باتیں اور پھر آپ کی دعاوں کے سائے میں میں سفر کروں تو مردی اجاز کو سنو ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں ہاں مجھے نہیں خبر کہ کتنی ڈیوٹی مولا نے میری یہاں لگائی ہے جب تک میں نے یہاں خمسہ پڑھنا ہے سو سال اگر میری زندگی باقی ہو تو جو بات میں اب کرنے لگا ہوں آنے والے سارے خمسے اسی موضوع پر اگر کہو تو پھر بھی شاید امام زمانہ نے قدمہ چیتری خطا فر انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں کہنے یہ لگا ہوں کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس میں اتنی گیرائی اور گہرائی ہے کہ صدیوں کے خمسوں میں بھی ختم نہیں ہوگی اور کبھی اس کو اجمالا ہم جد ثابت بھی کر دوں گا کیا آدم سے لے کر خاتم تک آدم سے حسین کے نانا تک جس جس نبی نے اپنے اپنے زمانے میں جو جو دعویٰ کیا ہر نبی کی کتاب نے عمران بیٹے اجاز جو جو دعویٰ کیا ہر دعویٰ کی دلیل حسین نے کربلا میں ایک دن میں پیش کر دی سمجھ میں آرہی میری باجی نہیں اب دیکھیں دیکھیں اجاز ایسا تھا سردان صاحب ہر نبی کی کتاب کہتی تھی شہید زندہ ہوتا ہے شہید مرتا نہیں قرآن نے بھی یہی کہا شہید کو مرتا نہیں کہنا دعویٰ تھا ایمان مانتا بھی تھا ثبوت کوئی نہیں تھا حسین نے نوکنیدہ پر شام تک قرآن پڑھ کے بتا دیا کل تک دعویٰ تھا آؤ یا ثبوت ہے شہید اللہ اللہ کسی لیمان میں بس ایک بات کرنی ہے اور کوئی بس امیٹنے کی طرف پڑھ جاتا ہوں فرآن کا دعویٰ تھا اللہ اللہ کہتا تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تم مشرق میں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تم مغرب میں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تم شمال میں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تم جنوب میں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں یہاں ہو ساتھ ہوں وہاں ہو ساتھ ہوں ہر جگہ ساتھ ہوں دعویٰ ہے ایمان تسلیم بھی کرتا ہے دلیل کوئی نہیں میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو اور در حقیقت عزیز عمران کی فرمائش ہی اسی جملے کی تھی باقی پھر میں نے وہی پڑھ دیا جو مولا نے چاہا تلہائی کی عالم میں اس دعوے کی دلیل پیش کی ہے حسین نے کبز تلوار پہ ہاتھ رکھا دیکھنا میری طرف اور ابن ساتھ کیا کہنا ہے حسین غررتکم کسرتکم اپنی کسرت کے دھوکے میں ہو کہ ہم لاکھوں ہیں یہ اکیلا ہے پھر پانی پہ قمزہ ہمارا ہے یہ پیاسا ہے ہم سے حد مند ہیں یہ زخمی ہے آو پہلے تمہیں لفظی آزماتا ہوں پھر تمہارے بازو آزمان لیتا ہوں کیا اگر اس وقت ایک جام پانی کا دے دو حسین وعدہ کرتا ہے یزید کی بیعت کرلوں گا چوکنہ ہو گیا یہ یہ حسین کر رہا ہے جس نے اسی بیعت کے انقار پہ بہتر کٹھا دیئے اب یہ ایک ہی لمحے میں کائی پلٹ کیسے ہو گئی کہا حسین پھر کہو کہا یہ اللہ کی زبان ہے اور اللہ ایک ہی بار کہا کرتا ہے میں نے کہا ہے نہ کہ ایک جام پلا دے بیعت کرلوں گا بھاگا رکا بھی لاتا ہوں سراہیاں بھروا کے رکھی تھی اپنے خیمے میں تھنڈا ہونے کے لیے جس سراہی کو اُلٹتا ہے ریت جھڑتی گئے باہر نکلا دائیخی میں بائیخی میں گھوڑے بیکھرے ہوکے لاکھوں کے لشکر میں ایران کیا اور کسی کے مشکیدے میں پانی ہو جو مش اُلٹتے ہیں لگتا ہے کہ سالوں سے اس نے پانی کی شکل نہیں دیکھی مون لچکا کے آگیا حسین اگر وعدے پہ قائم ہو دریا تک جانے دو پلا دیتا ہوں فرمایا وقت تو تھوڑا ہے ورنہ قیامت تک انتظار کرتا چل فراد پہ جا وقت ہونا ہے ورنہ میں قیامت تک تجھے محلت دیتا کہ جا کائنات میں ڈھونڈ پانی جا جا فراد تک جا فراد پہ پہنچا حیران حد دے نظر تک ریت کے ٹی لے اسی پہ کمانڈ تھا مرتجز کی گردن پہ تھپکی دے کے حسین نے فرما فاظر بریجنا کل آرز مرتجز نے سمار سمین پہ سمار اور چشمہ اگلا اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اب اس میں اس کی قیمت نہ ملی مجھے توہین علم کافسو ضرور ہوگا چشمہ ابلہ اور حسین کہتے ہیں یا اسکرہ شام ہو شام کے لشکریوں حاضر ماء اللہ تحت حافر فرسی لیسا ممی یا دنیا کو یہ پانی جو میرے برتجز کے سم سے اچھلا یہ تمہاری دنیا کا پانی نہیں ہے چلے تو نہیں نہیں ہونا اب دنیا کی زد کیا ہے آخرت دنیا کی زد آخرت یعنی آخرت کا پانی ہے اور آخرت کا پانی کیا ہے کوسر ہے تصنیم ہے رہیخ ہے سنسابیل ہے عجز کے مرتجز کے خدموں میں خوصر پہتا ہو چلے دنیا گے نا میرے دوست ہاں میرے دوست دیکھنا پھر 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 اچھا نا دے نا کسر پھر اب سنبھلو تم پانی پیئے ہوئے ہو میں پیاسا ہوں حملہ کرنے لگا ہوں حملہ کیا بارہ حملے کیے ہر حملے میں تس ہزار سے زیادہ مارے ہیں رضن فرعالیمان سمانت اور تحقیق سے کہہ رہا ہے کشتوں کا پوچھتے یوں بھاگ رہے ہیں کہ انہم الجراؤ تو منتشر جیسے مکڑیوں کے پرے اڑتے ہوں حسین نے گھوڑا رکھ لیا اشانہ بھاگو مت بھاگو چلو دوسرا کر لیتے ہیں ایک نیزہ میدان کربلا میں گاڑا ایک مقام نخیلہ پر نخیلہ آج کل کوفے کا محلہ ہے پینتالیس میل کا اجاز فاصلہ پینتالیس میل ایک نیزہ ہی دھر ایک پینتالیس میل پر درمیان میں مرتجز کی زین پر بیٹھا ہے علی کا لادلہ فرمایا تم لاکھوں ہوں میں اکیلا ہوں یہ پینتالیس میل کے ایریے میں تو کڑے ہوئے نیزے ہیں تمہارا ایک لشکری ان دو نیزوں کے درمیان سے زندہ گزر جائے بیعت کر لوں گا ایک لشکری ایک لشکری ایک لشکری ایک لشکری ایک لشکری ایک لشکری میرے گانا توفہ صاحبان اشارت کے لیے ہے اب دیکھو پینتالیس میل کا فاصلہ شامیر اکاب بڑی آسان شرط ہے وہ اکیلا ہے ہم لاکھوں ہیں کس کس کا پیچھا کرے گا پھکاؤ کھوڑے سو دو سو دو نکالی مروگے نا جو گھوڑا پھکاتا ہے قضاء مبرم کی طرح اس کے سر پہ حسین پہلے کھڑا ہے پتائے سے گزرتا ہے حسین پہلے پائے سے گزرتا ہے حسین پہلے سامنے گزرتا ہے حسین پہلے اور آل سلام سے فرشتوں کی آباد آیا رہی ہے تم جہاں جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے یعنی ہماری زبان میں ٹل مارے شامیوں نے ایک بندہ نہیں گزر سکا یوں خون صاف کیا بلا تشبیح یوں پھونکا صفوں سے قطریں یوں گزرتے گئے جیسے گولیاں صفیں اُلر جاتی ہیں پھر بھاگے ایک صاف کی طرح اشارہ کیا موتو مر جاؤ مر گئے پھر ادھر اشارہ کیا موتو مر گئے اللہ پھر کہا اب آجاؤ ہم نے تلوار نیام میں ڈال لی گئے یہ تو تمہیں دکھانا تھا کہ ہم نہ چاہیں تو ہمیں تو مار نہیں سکتے اس لئے تھوڑا سا تمہیں نمونہ دکھایا ہے ورنہ اب لفظ میں کہنے لگا ہوں اگر سمجھ میں آ گیا تو شاید دوادج یہ ہی ہو جائے فرما یہ تو ہم نے تمہیں نمونہ دکھایا کہ ہم نہ چاہیں تو تم ہمارا پال بھی نہیں کٹ سکتے ورنہ اکبر کے بعد جینے کو دل کس کا چاہتے جینے کو جی میں پھر کہنے تو فرما یہ تو تمہیں بتانا تھا کہ ہم نہ چاہیں تو تم ہمارا کچھ نہیں بھی گار سکتے ورنہ اکبر کے بعد کس کا دل جینے کو چاہ رہا ہے آدھا میں مر گیا جب اکبر گرا آدھا مر گیا جب عباس نے لین چھوڑی اللہ سردان صاحب بانی مجلس ہو پشتی ازادار ہو ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر سمجھ میں آ گیا ہر ازادار کی تو قبر میں بیماتم کے لئے کافی ہے میرے باعدہ اور یہ جب پہلی بار میں نے یہ روایت پڑھی تھی نا یہ ممبر کے غلاب پہ ہاتھ ڈال کے میں با خدا تمہیں بتا نہیں سکتا کہ کئی دنوں تک پتہ نہیں میری حالت کیا ہوئی تھی اور روایت کسی رابی کی نہیں روایت اس کی ہے جو حسین کی حصہ دار ہے تری شام والی مخدومہ کی روایت ہے ہاں سمجھیں رہے کہ کوئی سے کرنا بی بی کہتی ہے نانا سے بڑا پیار تھا میرے حسین کو جب نانا دنیا سے گیا بڑا رویا حسین مگر آنسوں سے آواز نہیں نکلی مجھے اسی زینب کی چادر کی قسم یہی لفظ ہیں فرمایا رویا بہت آواز نہیں نکلی پچھتر دن کے بعد امہ چڑھی گئی بہت رویا آواز نہیں نکلی اکنیس رمضان کو بابا نے دنیا چھوڑ دی بہت رویا حسین مگر آواز نہیں نکلی حسن کے جنادے پہ تیر دیکھے بہت رویا حسین آواز نہیں نکلی چھوٹ لے کے تو ماف کر دینا فرمایا جو ہی اکبر نے زین چھوڑی میرا بھائی دھانے مار کرویا چار چار فرسخ تک حسین کے روزہ رونے کی آواز ہے گرتا بھی جاتا ہے آئے رائے نبنید اکبال کہاں اے میری آنکھوں کے نور اک میرے پاس دعا ہے میرے پاس دعا ہے یہی حق تھا جو تم نے پورا کر دیا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اب باس پڑھا جائے چار سال والی مصنورات کی پہلی صف میں آکے دیکھتی ہے ایک ایک ازادار کو میرے غازی کا پرسہ مجھے کیسے دے رہے ہیں اور جب اکبر پڑھا جا رہا ہو پاننے والی کی نظر ہوتی ہے ہر چہرے پر اور یہ میں نے بیمی کے اپنے فکریں پڑھا ہے فرمائے جس مجلس میں میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور کسی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ آئے وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی اللہ حافظ ہاں میں چھوڑ دیتا یہیں لیکن کل وہی روئے گا جو رہے گا دو لفظ کہنے ہیں بیٹے کے لاشے پہ پہنچا سنتے رہے تھے اضاکرین علماء خطبہ وائزین سنا تھے ہاتھ یہاں اکبر کے بیٹے کیا ہے میں اب تیرے امتحان کا میار ہیں قاتل نے برچی ماری چھوڑ دی دیکھوں گا حسین نکالے گا کیسے جس چہرے پہ سوک تھا جلال آ گیا اچھا حسین کو آزمائے گا بیٹا پھر برچی نکالوں صبر کرے گا بابا میں ہاتھ پاؤنے ہی بندھاؤں گا میں آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا معشورہ نہیں دوں گا نکال لے جو رونے کے لئے بیٹھے ہو دیکھنا لیتا بلا تشبی حسین نے قبض ہے خنجر میں ہاتھ ڈالا جڑے ہاتھ دیکھ لئے تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم یقیناً تمہارا قلیجہ پھٹے گا کسی اکبر کی جوانی کے صدقے مجھے معاف کر دینا پالنے والی کہیں پردے میں ہے بیمار کربلا محفل میں موجود ہے اسی کو گواہ بنا کے اس کی بھائی کے لئے جملہ پڑھنے لگا خنجر میں ہاتھ ڈالا بس میرے اشارے سمجھنا زور لگایا تڑپ کے چھوڑ دیا کیوں خنجر نہیں نکلا برچی نہیں نکلی اکبر ساتھ ہوا میں آیا گھر وٹ کے بل لٹایا بیٹے کو نوک دوسری طرف سے نظر آئی حسین نے روکے کہا بیٹا برچی بہت گہری چلی گئی ہے اب تجھے زیادہ سابر کرنا پڑے گا بابا میں نے کہا ہے جیسے جی چاہے سیدھا لٹایا آستی نے الٹی بطول کے بیٹے نے پایا ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا تاکہ اٹھنے نہ پائے دایا خنجر میں ڈالا زور لگایا پھر طلب کے چھوڑ دیا کیوں حسین نے دیکھا اکیلی برچی باہر نہیں آ رہی میں نے کہا ہے کوشش کرو مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے میرے اشارے سمجھو اکیلی برچی نہیں آ رہی کچھ اور ساتھ آ رہا ہے چھوڑ دیا آسان کی طرف دیکھا حسین نے سوالاکھ نبیوں کی روحیں موجود تھیں حسین نے کہا مالک بیٹا تو میرا ہے نا اپنے کسی نبی کو بھیج میرے بیٹے کی برچی نکالے میں اسے سابر مانوں گا نبیوں نے ہاتھ آنکھوں میں رکھ دیئے پیٹ پھیر دی حسین یہ تیرا کام خیمے کے دروازے سے آواز آئی شریکت الحسین میں ہوں آواز نبیوں کو دے رہا ہے میرے اکبر کو خیمے میں لا اور ویسے بھی علماء نے پہش کی ہے شریکہ بنے گی بھی تب کہ ہر معاملے میں آتھا حصہ ہو ہمیں تاکیئے کا سرداد صاحب بچی میدان میں نہیں نکالی گئی خیمے میں نکلی بلا تشمیر میں بڑی جلدی چھوڑنے لگا ہوں شیمے میں لایا حسین چادر سے بہن کو اشارہ کیا آہ نکال بیٹے کی برچی بڑھتے ہوئے کوئی خیال آیا زینب کو رک گئی روکے گا حسین میں برچی نکالوں گی ضرور مگر ایک بات کا جواب چاہیے تو بھی تو حسین ہے تجھ سے بڑا صابر کون ہے خدای میں تو نے کیوں نہیں نکالی میں نکال تو سکتا ہوں بہن برچی اکیلی نہیں آتی باہر تیرے بیٹے کا جگر بھی ساتھ ہے پہلے تو موپِ ماتم کی آلی کی بیٹی نے بہت روئی پھر چادر منگائی بھائی کے سامنے پردہ بنایا ایک طرف سے جناب فیضا نے ایک طرف سے جناب امی قلس سلام اللہ علیہہ نے پکڑا بلکل حسین کی طرح پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں بایا ہاتھ زینب نے اکبر کے سینے پر رکھا دایا برچی کے قبضے میں ڈالا نجف کی طرح موکیا نعود علی انمدہر العجاب کوئی چیز زینب نے چادر کے پلوں میں باندھی برچی حسین کو دے کے کہیں لے تیرے بیٹے کا کھلے جا خالی ہو گیا لے میں نے اکبر کی برچی نکال لی مجھے مجھے موسیقی